میں ہوں کمر شیما اور دوستو پاکستان میں آج کل یہ بڑا چرچہ ہو رہا ہے کہ چین پاکستان کی مدد کیوں نہیں کر رہا اور چین جو ہے وہ پاکستان اتنی بڑی مشکل میں ہے لیکن چین ہمیں ہم سے وہ آنکھیں نہیں ملا رہا اس حوالے سے کل میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں انہوں نے بڑی کھلی کھلی اور جسے کہتے ہیں نا سیدھی بات کی انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ بھیک مانگنے سے گزارا نہیں ہوگا آپ کب تک اس امید سے رہیں گے کہ آج آپ کے خرچے کو یہ ایک پورا کر دے کل کو دوسرا پورا کر دے یہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا جس طرح آپ چلا رہے ہیں اگر ایک واقعی رسپونسبل عزتدار ملک بننا چاہتے ہیں دنیا میں تو دین آپ کو پھر یہ بھیک مانگنی بند کرے گی یہ ذرا سنیے گا ان کی بات اور پھر میں اس ویڈیو پر بات کرتا ہوں بڑھانا ہے چائنہ اس اسٹریٹیجک پارٹنر لیکن اس امید سے نکل جائے بڑھانا ہے کہ چائنیز کمپنی بھی اس لیے ادھر آئے گی کہ وہ پاکستان کی بڑے اچھے دوست نہیں آئیں گے وہ تب اور فورم ہو سیکیورٹی ریلیشنشپ ہو وہ دنیا کا اور کوئی ملک قریب بھی نہیں گا یہ سوچ ہمیں بدلنا ہوگی دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو آپ کو بار بار خیرات دینے کو تیار ہوگا چین یہ سوپر پاور بننے جا رہا ہے یا بنا ہے یہ لوگوں کو خیرات دے کے گلویل جنرلیٹ کر کے نہیں بنا اپنی ایکانومی ڈیویلپ گر کے بنا ہے تو جب آپ کہتے ہیں کہ سی پاک کے لون پہلی تو بات ہے کہ یہ سی پاک کے بردن کی وجہ سے ہمارے یہ مسائل نہیں بنا ہے یہ لوگوں کو خیرات دے کے کبھر جنرلیٹ کر کے نہیں بنا ہے تو جناب وہ ہمارے ہی اکمرانوں نے سائن کیے ہوئے تھے تو جب آپ کہتے ہیں کہ سی پیٹ کے لون پہلی تو بات ہے کہ یہ سائن کر کے گئے تھے ایسی چیزیں اب آگے جو ہم نے چلنا ہے ہمیں بزنس پروپوزیس کو ہمیں انسینٹیم دینا ہے یہ خیراتی کام پر نہیں خیراتی کام نہ کریں بلکل کوسٹ بینفیٹ ریشو پر بات کریں بلکل ایک کٹ تھروڈ بزنس کے بزنس بین کے انداز سے بات کریں ہم بھی تو وہی کریں ہم بھی اگر ہمارے ساتھ کوئی اگر امریکنز یا ویسٹن نیشنز یا ہمارے ساتھ کوئی اور ہم اس کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں اور پھر صرف چائنہ ہی پاکستان کی مدد نہیں کر رہا ہم نے بزنس پروپوزیشن تو ہم نے ناٹ کوریا کے بعد چائنہ کا سب سے بڑا الائی ہے نا چائنہ ہے کہ وہ ہمالیہ سے اوچھی اور سمندر سے گری دنیا کا اور کون سے ملک کا شہری ہے جو اس کو یہ کہتا ہے اور ہمارے ناٹ کوریا سے پوچھتے ہیں چائنہ کو ہماری طرف سے بھی کچھ ہو رہا ہے ہم بھی تو کوئی کریں ہم بھی ٹھیک ہے اگر ہمارے ساتھ کوئی اگر امریکنز یا کبھی کوئی آکے خرشہ پورا کر دے گا کبھی کوئی کر دے گا ہاں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا ہے ہم نے چائنہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کرنی ہے کہ جناب ہمارے بس پروڈکٹ ہیں جو ہم ایسپورٹ کرتے ہیں دنیا کو لیکن آم ہم سے ایسپورٹ کرتے ہیں آپ کی سنسٹ انڈسٹری ہے اب دیئے دیکھیں کہ نورتھ کوریا جو ہے اس کا وہ اچھا ریفرنس ہے اگر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ موید یوسف صاحب نے بڑا کھلم کھلا کہا بھائی یہ بیق مانگنا بند کرو یہ آپ لوگوں نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے جو حکومت آتی ہے چین پوری مانگنے چلی جاتی ہے جو حکومت آتی ہے سعودی عرب بیق مانگنے چلی جاتی ہے اور کہتے ہیں ہمیں پیسے دے دو یہاں سے خیرات اب ملک تو خیرات پر نہیں چلتے اب ہوا یوں ہے کہ یہ جو پاکستان کی سیاسی اشرافی ہے انہوں نے ہم سب کو خیرات پر لگا دیا ہے انہوں نے کہا بھائی یہ اچھے لوگ ہیں سعودی عرب والے اچھے لوگ ہیں امریکہ والے اچھے لوگ ہیں اب یہ جو یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بھائی کب تک کب تک اس طرح چلتا رہے گا یہ کب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ہاں بھائی آج کے بعد جو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ بھائی ابھی ہم نے خیرات نہیں مانگنی دنیا سے پیسے نہیں لینے اب کبھی کسی نے ملک بھی ایسے چلائے ہیں کبھی کسی نے ملک کبھی آپ یہ تاثر اسٹیبلش کریں میں نہیں سمجھتا کہ کبھی پاکستان کے اندر یا پاکستان کے لوگوں نے یہ حکومتوں سے سوال کیا ہو کہ بھائی آپ ہمیں سعودی عرب سے امریکہ سے چین سے یا ان ممالک سے پیسہ لے کے اگر ہمیں آپ نے چلانا ہے تو پھر آپ ہمیں آپ کس مرض کی دعا ہیں آپ کے پاس کس طرح کا پلان این ویشن ہے ملک کو آگے چلانے کے لیے کیا ملک اب ایک حکومت آتی ہے وہ حکومت آتی ہے ہم کیا کریں پہلے ہی بڑے کرز لیے ہوئے تھے بھائی جب تک آپ یہاں پہ بیٹھیں گے نہیں اپنے ملک کی تمام سیاسی اشرافیہ کو ساری سیاسی جماعتوں کو بٹھائیں گے نہیں اور یہ فیصلہ نہیں نہ کریں گے کہ ہمیں مل کے ایک لانگ ٹرم بیس سال پچیس سال کا ایکنومک پلان بنانا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو کچھ بھی ہو جائے اس ایکنومک چارٹر سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ابھی تو پوزیشن یہ آگئی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے بھیک مانگنا بند کرو فرگیٹ عوام کیا کہتی ہے جب ہمارے لیڈران میں ایک بندے کو سن رہا تھا ایک انسٹیٹوشن کے وہ ہیڈ ہیں انہوں نے کہا ہمیں بڑی شرم آتی ہے جب ہم سعودی عرب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تین عرب ڈالر دے دو دو عرب ڈالر دے دو یہ شرم والا ہی مقام ہوتا ہے اور کہنا کہ بھائی یہ پھر ہم آپ کو اس طرح پیمنٹ کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے ٹھیک ہے وہ ایک ملک کی ریلیونس ہوتی ہے لیکن یہ کب تک اس طرح چلے گا کہ ایک کبھی ایک ملک سے خرات لے لی کبھی دوسرے ملک سے خرات لے لی اور کہا ہم بھی تو چین بھائی چین بھی ہمیں چین ہمیں وہ فریڈم نہیں دے گا چینی بڑے سمارٹ ہیں انہوں نے اپنے کاروبار کرنا ہے ان کی فیکٹرییاں وہ لگاتے ہیں وہ کیوں پاکستان کو چاہیں گے کہ چیزیں پاکستان سے ایکسپورٹ ہوں یہ جتنے ایکسپورٹ پروسسنگ زون بن رہے ہیں یا جو ایسے زونز بن رہے ہیں جہاں پہ آپ ایکنومک زونز بن رہے ہیں ان زونز میں اگر آپ نے کیوں چینیز انڈسٹری کو لے کے آنا ہے یا ان کو گیس دینی ہے بجلی دینی ہے فینینچل انسینٹیف دینی ہے ٹیرف انسینٹیف دینی ہے تو وہ سارے کے سارے کمپیٹیٹو ہونے چاہیے کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ گا آپ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں پاکستان ہمارا ہمالیا سے انچا ہے شہد سے میٹا ہے تو چلے ٹھیک ہے یہاں دو فیکٹرییاں لگا دیتے ہیں یہ آپ ہم کب تک اور پریفرنچل ٹریٹمنٹ نہیں ہمیں تباہ کیا ہوا ہے آج یورپ جو ہے وہ ہمیں وہ جی ایس پی پلاس ٹیٹس دیا ہوا ہے تو ہماری کوئی تھوڑی سی ایکسپورٹ جاتی ہیں اور ہماری حکومتیں ترلے کر رہی ہیں پاکستان کی ایکسپورٹرز کے جو چھوٹے چھوٹے ایکسپورٹر ہیں ان کے ترلے کر رہے ہیں بھائی تھوڑی ایکسپورٹ بڑھاؤ تھوڑی ایکسپورٹ بڑھاؤ اور وہ حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں چوبیس گھنٹے اس بات پر اور ابھی یہ بات آگیا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر خود مان رہا ہے کہ بھائی یہ بھیگ والا پروسس بند کرنا پڑے گا اگر بھیگ مانگتے رہے تو اس طرح چیزیں نہیں سنے چلیں گی یہ تھوڑا سا آگے سنیں ان کو کیا کہتے ہیں جو وہاں سے جا رہی ہے کوئی اپنا ہم جا رہی ہے جو مانگلہ دیس جا رہی ہے جو مانگلہ دیس جا رہی ہے آپ بتائیں آپ کیا انسینٹیف تو یہ وہ ادھر لیں ہے لیکن انسینٹیفز کمپیٹیٹیو ہونے پڑیں گے کوئی بھی کمپنی آپ کے پاس نہیں آئے گی جب تک بس کو نظر آئے گا کہ وہ یہاں کے پیسے بنا سکتی ہے سمپل سی بات ہے وہ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ is valid i take it لیکن ہمیں کسی کیمٹ ہو جائے بڑا ہے سب کے ساتھ آگے بڑا ہے کہ کبھی کوئی آکے خرچہ پورا کر دے گا کبھی کوئی کر دے گا لیکن اس امید سے نکل جائے ہاں کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا ہے اس لیے ادھر آئے گی کہ وہ پاکستان کے بڑے اچھے کرنی ہے کہ جناب آئیں گے وہ دس پروٹ کرتے ہیں جو ہم ایک سپورٹ کرتے ہیں لیکن آپ ہم سے امپورٹ نہیں کرتے آپ کی سنسٹ انڈسٹری ہے جو وہاں سے جاری ہے جو وہاں سے جاری ہے جو بنگلہ دے جاری ہے آپ بتائیں آپ کو کیا انسینٹیس چاہیے وہ ادھر لے ہیں لیکن انسینٹیوز کمپیٹیٹیو ہونے پڑیں گے کوئی بھی کمپنی آپ کے پاس نہیں آئے گی جب تک اس لیے پاکستان کے بڑے اچھے دوست نہیں آئیں گے وہ تب جب وہ واقعی ہی وہ سمجھیں گے کہ پاکستان میں آنے سے ان کو فائدہ ہوگا سو ہمیں اس چیز اس منٹالیٹی یہ جو ایک بورڈ گروت کی منٹالیٹی ہے یہ کس طرح کی منٹالیٹی ہے وہ ہمارا دوست ہے وہ پیسے دے دے گا یہ اس کے اوپر ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے دسکشن ہونی چاہیے لوگوں کو موبیلائز کرنا چاہیے ایک کمپین چلنی چاہیے ماضی میں ہم نے کمپین چلائی کہ جی احتساب کی اور وہ احتساب یہ تھا کہ جی نواز شریف کرابٹا ہے فلانا کرابٹا ہے یہ کرابٹا ہے وہ کرابٹا ہے آج یہ کمپین چلانی ہے کہ ملکی فینینشل انڈسٹری فینینس بزنس انڈسٹری کو کیسے اوپر اٹھانا ہے وہ کونسے ایسے سیکٹر ہے جن پہ کام کیا جا سکتا ہے اگر ایک حکومت کام کریے تو دوسری حکومت بھی اس پہ کام کرے یہاں پہ شور یہ مچ چکا ہے کہ یہ اس اور پاکسانی میڈیا بار بار سوال کر رہا ہے چین کے کردار پہ کہ چین کہاں کھڑا ہے پاکس چین نے اربوں ڈالر دے دی لیکن ہم چین سے خوش نہیں ہے چین اور بھی اربوں ڈالر دے دے گا تو ہم خوش نہیں ہوگی کیونکہ ہماری ضرورت ہر چھے مہینے بعد تین مہینے بعد پڑتی ہے ہمیں ہر تین مہینے بعد پانچ مہینے بعد پیسہ چاہیے کیونکہ ہمارا پیسہ ہمارا پیسہ ہمارا پیسہ ہے ہی نہیں ہے سو ہمیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے کبھی سعودی عرب کے پاس ابھی جو سعودی عرب نے ہمیں لون دیا ہے وہ کس شرطیں ہے کہ بھتر گھنٹے کے اندر سعودی عرب ہم سے بھاپس بھتر سیونٹی ٹو آرڈز بھائی سیونٹی ٹو آرڈز کے اندر اندر یہ کون سی شرط ہے بکاوز ان کو پتہ یہ ڈیفولٹ کر سکتے ہیں وہ سمجھ دیں آئی ایم ایف ان کو چھوٹی کرا سکتا ہے وہ سمجھ دیں یہاں فائنینچل انسٹیبیلٹی ہے تو دیکھیں یہاں پہ سعودی عرب کو بھی یہ ہے کہ ہمارا تین عرب حالانکہ تین عرب ڈالر سعودیز کے لیے کیا ہے وہ تو دو عرب ڈالر کے ٹرم کو گفت دے دیتے ہیں پر ان کو پتہ ہے دو عرب ڈالر کے اگینس میں بہت کچھ اور مل جائے گا سو دیکھیں ایک طرف بھارت ہے بلینز آف ڈالر کی سیمی کنڈکٹرز کی جو انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ ہمیں سیمی کنڈکٹرز میں اپنا نام بنانا ہے چین کا تھائی لینڈ کا اس کے بعد انڈونیشیا کا اور فلیپائنز کا مقابلہ کرنا ہے ادھر آج ہمیں ایک اے کرب ڈالر کے لیے پاکستانی سرکار رو رہی ہے اور اوپر سے دیکھیں امریکہ نے بھی ہمارے ساتھ کیا کیا کہ انہوں نے ہم آج یہاں پہ لڑ رہے ہیں کہ چینی بلوک میں جانا ہے کہ امریکن بلوک میں جانا ہے اب کبھی امریکنز نے بھیک دینا بھند کر دی انہوں نے کہا بھائی یہ تو ٹھیک تھا افغانستان تھا لوجک تھی اور امریکہ امریکہ کا حساب اور ہے امریکہ جب ایڈ پاس کرانی ہوتی ہے کوئی پیکچیز دینے ہوتے ہیں تو وہ کانگریس سے کراتے ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہے اور وہ چین کی طرح نہیں ہے کہ بار و بار پیسے للو وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہر پیسہ دیں گے لیکن کانگریس پیسلا کرے گی امریکی صدر اتنا آزاد نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں ایک کال کی انگلینڈ ایک کال کی بھیجیگ اور ایک کال کی ریاض میں تو وہاں سے دو ارب ڈالر تین ارب ڈالر آگے یہ فسیلیٹی امریکہ سے نہیں ملے گی اور امریکہ نے ہمیں چھٹی کرا دی انہوں نے کہا جی کہ یہ سمیٹ آن ڈیموکریسی جو ہے اس پہ آئیں آپ لیکن ایک تین منٹ کا ویڈیو کو ریکارڈ جو ہے وہ بیج دیں یہ ہے کیونکہ وہ ہم سے انٹریکٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہمارے وزیراعظم کے ہی نہیں یہ سنیں انہوں نے کیا کہا مویوی یوسف نے یہ ریڈل ہماری حل ہوئی ہے کہ ہم کیوں امریکہ نہیں گئے پتا تو اب چلا ہے بہت سے ممالک کو یہ کہا ہوگا ظاہری بات ہے ان کا امریکہ سے تعلق سب کو پتا ہے لیکن اس میں مسئلہ دوسرا تھا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دو تین ڈیفرنٹ سیشن تھے ایک ان کے صدر پائیڈن جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے تھے ایک ان کے سیکریٹری بلنکن کر رہے تھے یہ دو بڑے فورم تھے اس سمیٹ کے اور پھر ایک کوئی جایا گیا تھا ان کا ایک ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ تین منٹ کا وہاں پہ ہم نے دینا تھا جو چلنا تھا سو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بلا رہا ہے ایک میٹنگ پہ جہاں آپ اپنا میو نہیں دے سکتے آپ انٹرائک نہیں کر سکتے تین منٹ کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ دو آن ٹوٹر پہ ڈال دیں سو یہ اس کو واضح کر لے کہ یہ فیصلہ ایک تقنی کی بنیاد پہ ہوا ہے اور ابھی آپ کو یہ بتائیں ہیں وزیر اخوال جانے بھی کہ اس کے بعد بڑی تو یہ ہے مسئلہ کہ وہ انہوں نے کہا جی تین منٹ کا ریکارڈڈ ویڈیو پہ ہم بھیج دیں ہمیں ہمیں بس آپ کی اتنی ضرورت ہے تو ادھر سے ہم نے کیا کیا ہم نے کہا یہ کام ہٹل ہے اصلا چین تھے پاتی ہم نے چین کو کہہ دیا ہم نہیں جا رہے وہاں پہ وہ اور چینی بڑے خوش ہیں وہ چائنیز فارن آفس کے سپوکسپرسن نے کہہ دیا کہ دیکھو چین پاکستان جو ہے نا وہ سچا دوست ہے اب انہوں نے کیوں کہا اپنے ٹویٹر ہینڈ پہ لگایا اور انہوں نے کہا پاکستانی میڈیا اس کو اٹھائے گا کہ چین کے دیکھو وزارت خاجہ پاکستان کو اپنا سچا دوست کیا کیونکہ وہ یہاں پہ I think he remained here deputy head of mission پاکستان میں رہ کے گئے ہیں اور وہ یہاں پہ بھی بڑا aggressive میڈیا کے اوپر تو ٹویٹر campaign چلاتے تھے لیکن اب problem یہ ہے کہ ہمیں امریکہ تو گھاس نہیں ڈالتا چین جو ہے وہ ہر چیز اس طرح نہیں دیتا جس طرح ہم چاہتے ہیں مل جائے عربی جو ہے وہ سخت شرائط پہ چیزیں دیتے ہیں so بھیک والا پروسس بند کرنا پڑے گا ایک نیشن کو as a nation we have to stand up as a nation we need to raise our voice in front of political class give us an economic vision ہمیں economic vision دیں ہماری export ہمیں پندرہ لاک نوکری چاہیے کل میں سن رہا تھا کہ وہ انگلینڈ کے جو ہائی کمیشنر ہے اسلامباد میں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اگر پاکستان اور بھارت کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو ایک trade آپ کی بہتر ہو سکتی ہے خطے میں بہتری آ سکتی ہے لیکن بھارت سننے کو تیار نہیں ہے تو جب بھارت سننے کو تیار نہیں ہے اس کی بھی بجہ ہم خود ہیں آج بھارت اگر ہم سے dialogue نہیں کر رہا اور ہم third party کو بیچ میں involve کرنا چاہ رہے تو اس کی بجہ ہم خود ہیں نا کیونکہ ہم نے اپنے level اتنا نیچے لے گئے ہیں ہم اپنی financially اپنے آپ کو نیچے لے گئے ہیں کہاں دو سو اسی نوے ارب ڈالر کی gdp اور کہاں تین trillion ڈالر کی gdp تو پھر automatically چیزیں تو ہمارے control سے باہر ہوگی وہ کہتے ہیں کیوں بات کریں ان سے internationally محول اس طرح کا تھا کہ بھائی ایک تو دنیا وہ کہہ رہی تھی جی ہم دیشت گردی کی جنگ میں جانے بھی دیں question mark بھی ہمارے اوپر لگ رہے ہیں سو ہمیں ایک بات جو پاکستان کو کھا گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے پاکستان میں ماضی کا ریکارڈ ٹھیک نہیں کیا جاتا جب تک آپ ماضی کا ریکارڈ ٹھیک نہیں کریں گے آپ مستقبل کے لیے فیصلے نہیں کریں گے things are not going to be fine اور یہ ایسے چلے گا سو بھیک سے ہی گزارا چل رہا ہے سو ایک بینک سے بھیک مانگی ایک دوسرے سے لی تیسرے کو دے دی تیسرے سے لی چوتھے کو دی اب ایک ایک ارب ڈالر کے لیے جس ملک کو ترلے کرنے پڑتے ہو اتنی بڑی ہمارا ملک ہے دو سو چالیس تیس ملین لوگ ہیں یہاں پہ اور آئندہ آنے والے دنوں میں تو ہم کہاں ڈھائی سو ملین ڈالر پہنچ جانے آگلے تھوڑے سالوں میں کیسے لوگوں کو فیڈ کریں گے اس پر لانگ ٹرم سوچیں ملک آگے جا سکتا ہے اگر لیڈرشپ سیانی ہو ویژنری ہو ملک میں کوئی پرابلم نہیں ہے لوگوں کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے لوگ کام کرنے کو تیار ہیں لوگ میند کر رہے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی پلان بھی اچھا ہو ہم نے سی پیک کو گوا دیا ہے سی پیک کو فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا ابھی سی پیک کو ہم یہی سمجھ تھے پیسے لگا دیں ہم نے سی پیک کو گوا دیا ہے اگر یہ لانگ ٹرم ایکنومک چارٹر نہ دیا پاکستان کو پولیٹیکل کلاس نے تو ٹھنگز بل بی ڈائر اور ٹھنگز بل بی